جس کا عنوان جمعیت علماء ہند ہے جمعیت علماء بزرگوں کی ایک جماعت ہے جو ایک تاریخی جماعت ہے جس کی ایک روشن تاریخ ہے ملک میں روشن کارنامے ہیں اس کی ایک تاریخ وہ ہے جس کی انتہا ملک کی آزادی پر ہوتی ہے اور اس کے بعد ملک آزاد ہونے کے بعد مسلسل جمعیت علماء ہند پورے ملک کے اندر بلکہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے وہ قوم و ملت کی خدمت انجام دیتی رہی ہے یہ بڑی ذمہ داری جو اکابر کی ایک امانت ہے جو ہمارے ناتوان کندھوں پر آئی ہے اور ہم خدام جمعیت آج ملت اسلامیہ کی نگاہوں میں ایک امید کی کرن بن کر کے سامنے ہیں ملک اور بیرون ملک لوگ ملت اسلامیہ کی ایک رہنمہ جماعت جمعیت علماء ہند سے امید رکھے ہوئے ہیں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی ناگفتہ بہی حالات ہیں جن حالات میں ہمارا بڑا استعمال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی طرف جو نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں وہ انتہائی ختمناک ہیں شک کی نگاہیں ہیں اور ان کے سیسلے میں ترہ ترہ کے تخیلات آئے جا رہے ہیں ایسے وقت میں جمعیت علماء کے خدام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور ملت اسلامیہ کی جو امیدیں ہیں ان امیدوں پر کھرا اترنے کے لیے ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کا مذاکرہ کریں اور محاصبہ کریں اور اپنے اندر ایک نئی روح لے کر کے عوام کے درمیان ہم جائیں ان امیدوں پر ہم کھرے اتریں اور ان قربانیوں کو دوبارہ ہم زمین پر لانے کی کوشش کریں جن قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے اصلاف کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور مسئلے کا حل اگر کوئی ذہن میں آتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے اصلاف میں مسئلے کا حل نکالا ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جمعیت علماء کی تاریخ کو سمجھیں جمعیت علماء کی تاریخ کا مطالع کریں اور اپنے اقابل کے ان کارناموں کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں جن کارناموں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے زندگی ملتی ہے اور کام کرنے کا موقع اللہ تعالی نے ہمیں آتا کیا ہے جمعیت علماء ایک دستوری جماعت ہے ہمارے اقابل نے ہمیں ایک دستور دیا ہے ایک جامع دستور دیا ہے اور اس دستور میں جمعیت علماء کا ایک نظام ہے اس نظام کے ہم اور آپ ایک حصہ ہیں اس نظام کو ہم اپنے درمیان کیسے چلائیں اس نظام کی نذاکتیں کیا ہیں اس نظام کے تقاضے کیا ہیں آج کے اس مذاکرے کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جائیں گی اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی آج کوئی ایجنڈا اس طرح کا نہیں ہے جیسے پہلے مئی سے منتظمہ کے اجلاس میں ایجنڈے دیے جاتے تھے بلکہ آج کا ایجنڈا تنظیمی اور تربیتی ہے جس کے لئے آج کے پروگرام میں پانچ اناوین ہیں جن اناوین کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو بھی آئے گے جس میں پہلا عنوان ہے جمعیت علماء کا تعمیری پروگرام اور مستقبل کا لاحے عمل یہ جمعیت علماء جو مختلف خدمات انجام دیتی ہے اس میں ایک حصہ جمعیت علماء کے تعمیری پروگرام کا ہے اس سسلے میں تجویز بھی ہے اس تجویز کو مرتب کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے اپنے ازلا میں لوڑ کر کے جائیں تو اس تجویز کو مشل راہ بنائیں اور اس تجویز کو عملی جامع کیسے پہنایا جائے اس کے لئے غور و غور کریں سوچیں اور اس تجویز پر عمل کے لئے شکلیں بنائیں دوسرا عنوان ہے جمعیت علماء کی انسانیت کی بنیاد پر قومی اور ملی خدمات یہ جمعیت علماء کی ایک پہچان ہے کہ جمعیت علماء جو کام بھی کرتی ہے اس کی بنیاد انسانیت ہوتی ہے اس کے اندر مذہب و ملت کا امتیاز نہیں ہوتا ہے اس کے اندر امیر و غریب کا امتیاز نہیں ہوتا ہے اس کی نگاہ میں سارے انسان یکسا درجہ رکھتے ہیں اور انسانیت کا جمعیت علماء جو درد محسوس کرتی ہے وہ سب کے لئے برابر درجے میں درج محسوس کرتی ہے تیسرا عنوان ہے جمعیت علماء کی ہندو مسلم اتحاد کی کوشش یہ بھی ملک کے اندر تنہ تنہا واہی جماعت ہے جمعیت علماء ہند جس کا ایک امتیاز رہا ہے کہ ملک کے اندر برادران وطن کو ساتھ لے کر کے چلتی ہے اور برادران وطن ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے درمیان اتحاد کی بات کرتی ہے اور اتحاد ہی کو اس ملک کی سلامتی کے لئے وہ ضروری سمجھتی ہے ملک کی ترقی اگر ملک چاہتا ہے عرباب اقتدار چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر جانب داری کو ختم کیا جائے اور ملک میں ہندو ہو مسلمان ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کا درجہ یقصہ ہونا چاہیے اس کے اندر اتحاد کی بات ہونی چاہیے نفرت اور افتراک کی بات ملک کی سلامتی کے لئے انتہائی ختمناک ہے اس کی علم بردار جو جماعت ہندوستان کے اندر ہے اس جماعت کا نام ہے جمعیت علماء ہندو ہماری اور آپ کی اسی میداری بنتی ہے اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو آئے گی اور تجویز بھی آئے گی تاکہ اسے آپ کیسے اپنے اپنے ازلہ میں عملی شکل دے سکے چوتھا عنوان ہے جمعیت علماء کا تنظیمی نظام اور عامت المسلمین کی نمائندگی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے اندر واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے یہ نمائندگی ہم ہر سطح پر کیسے کریں اس نمائندگی کا حق کیسے ادا ہوگا اور لوگ بھی ہمیں مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم کیسے باور کریں گے اور باور کر کے ہمارے ساتھ کیسے چلنے کیلئے تیار ہوں گے اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی اور تجویز بھی آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گی تاکہ اس عنوان پر عمل کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے پانچوں عنوان ہے جمعیت علماء کی تعلیمی سماجی خدمات اور طریقہ کار جمعیت علماء عنوان بھی بناتی ہے اور اس کے لئے طریقہ کار بھی تجویز کرتی ہے انتہائی اہم عنوان ہے جمعیت علماء کی تعلیمی خدمات اور جمعیت علماء کی سماجی خدمات تعلیم اور سماج کی تربیت یہ دونوں ایسے اہم جز ہیں جس کے بغیر ملت کی شیرازہ بندی اور ملت کے اندر ترقی کے لیے وہ راہیں جو ملت چاہتی ہے اس کا کھلنا مشکل ہے اس لئے اس عنوان کے تحت بھی تجویز آئے گی اور اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف پہلو پر گفتگو بھی ہوگی اس اجلاس کے اندر جو اجلاس صدر محترم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی صدارت میں منقد ہو رہا ہے اس اجلاس میں انشاءاللہ صدر جمعیت علماء ہند پائد ملت ہم سب کے مقدوم و محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا بھی انتہائی وقی اور حالات پر مبنی خطاب ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اس اجلاس میں تشریف لے آئیں گے اس اجلاس میں جب آپ پہنچیں گے اپنے اپنے گھروں پر تو اس کے لیے ایک اعلامیہ بھی مرتب کیا گیا ہے گویا ہر ظلہ کے لیے وہ ایک سرکلر کا درجہ رکھتا ہے اس اعلامیہ میں جو مطالبات اور جو تقاضے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ تقاضے انتہائی اہم اور وقی ہوں گے انشاءاللہ اس اجلاس کے اختاب میں وہ اعلامیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آپ سے درخواست کی جائے گی کہ اس اعلامیہ پر آپ عمل کرنے کی جد و جہد کریں وقت تو چونکہ کم ہے یہ اجلاس دو نشستوں میں ہونا تیتھا لیکن چونکہ دن بہت چھوٹا ہے اور ایک نشست کے بعد کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد دوسری نشست کا انقاد یہ مشکل ہو رہا تھا اس لیے نشست کو کچھ طویل کر دیا گیا ہے وقفے کو کچھ بڑھا دیا گیا ہے اب یہ اجلاس ایک ہی نشست میں انشاءاللہ ہوگا اور اس نشست کے بعد آپ کی کھانے پینے کے بعد آپ کو اپنے بقا پر آپ جا سکتے ہیں چلے جائیں گے میں نے یہ ضروری بدارشات جو افتتاحی طور پر آپ کے سامنے ضروری تھی جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی چونکہ وقت تنگ ہے اس لئے اس لئے میں کچھ مزید گفتگو کیے بغیر میں حضرت صدر محترم سے درخواست کروں گا صدر محترم جناب حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند جو ہم سب کے قائد ہیں ہم سب کے رہنما ہیں جن کی قیادت پر ہم سب کو ناز ہے اور اتر پردیش کے کونے کونے کے اندر جو جمعیت علماء کی تحریک پرعازم طریقے سے پرحوصلہ طریقے سے اور انتہائی وقی انداز میں چل رہی ہے یہ حضرت ہی کے قیادت اور سعادت کا نتیجہ ہے ہم حضرت محترم سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہمیں اپنے کلمات عالیہ سے اور ان رہنما خطوص سے ہمیں آگاہ فرمائیں جن پر چل کر کے ہم جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اتر پردیش کو ترقی دے سکتے ہیں اور خاترخواہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی ایس ہربل ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص لیایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں